یہ دیکھئے مٹن کورما میرا ریڈی ہے یہ گھنٹے میں یہ پورا مٹن کورما بنا ہوا ہے آپ بھی اسی طرح ٹرائی کریے گا انشاءاللہ بہت ہی لذیذ بنے گا کیا خوشبو آ رہی ہے میں بتا رہا ہوں بہت ہی اچھے خوشبو آ رہی ہے آپ بھی ایسے ہی ٹرائی کریے گا انشاءاللہ ایسے ہی بنے گا بہت ہی لذیذ بنے گا ہلو دوستو سلام علیکم یہ ہے دیکھئے میرے دوست بہت ہی عزیز شویب بھائی ہائی بھولیے ہم لوگ کھا رہے ہیں ابھی یہاں آئیس کریم یہ ہے انڈین شاپ ہے انڈین فوڈ سب کچھ ان کی دکان پر ملتا ہے یہ دیکھئے پوری دکان ہے ان کی سارا سامان یہاں ہاں جو انڈیا میں ملتا ہے وہ یہاں ملتا ہے جو انڈیا نہیں ملے وہ یہاں ملتا ہے انڈیا میں تو مشکل سے کچھ کچھ سامان ہے بہت ملتا ہے تو بتائیے آپ کہاں سے ہیں مہاراج گنسی یوپی مہاراج یہ ہے یہ ہے شویب بھائی بہت ہی اچھے آدمی ہمارے دوست ہیں ان کی خود کی دکان ہے تو دوستو ملتا ہوں ان کی دکان دکھاتا ہوں دکان کا پورا ایک لک دیکھئے یہ ہے مسالے یہ دیکھئے سب مسالے ہیں پاکستان کا ہے کرلا کا ہے بنگلہ دیش کا ہے یہ ہے کھیر ہلدی مرچہ دھنیا بریانی مسالہ ہلدی پاودر دھنیا پاودر سب کچھ اے ٹو زیڈ مسالہ ملے گا اور ادھر دیکھئے یہ دال بھی ہے یہ مطر ہے اور ماش کی دال ہے اور یہ کیا بولتے ہیں ماش کھڑا ماش ہے اردی ہے سب کچھ ہے یہ سمائی بھی ہے اور یہ دیکھئے آم کے اچار آم کے اچار بھی ہیں پاپڑ ہے اور یہ سب دال ہے ارہر دال مطر دار مسور کے دال اور یہ دیکھئے دوستو فریزر میں کیا ہے یہ ہے بٹیل اور پنیر ہے مٹن ہے کیما ہے کوفتہ ہے ہری مٹر ہے اور مک سبزی بھی ہے سب کچھ ہے جو بھی چاہیے یہاں سے آئیے لیجیے اور بنائیے اور کھائیے ہم کو بھی بنانا ہے آج کھانا آج ہے جمعہ تو میں بھی آیا تھا تھوڑا سامان لینے کے لیے تھوڑا دائیوں ہی لینا ہے دائی لے کے اور بریانی مسالہ لے کے چلتا ہوں روم پہ بناتا ہوں آج مٹن کورما آپ کو دکھاتا ہوں آج مٹن کورما کی ریسی تو دوستو یہ دیکھئے میں نے لیے یہ ڈیرڑ کلو مٹن جو اچھے سے واش کر لیا ہے اس کو بنانے کے لیے میں نے پانچ پیاز لی ہے بڑے سائز کی اس کو کٹ لیا ہے اور یہ ہے لحسن ادرک اس کو میں گلندر نہیں کروں گا کٹ کے ڈالوں گا اور یہ دیکھئے مسالہ ہے یہ ہے بریانی مسالہ یہ ہے لال مرچ چلی پاورڈر اور یہ ہے مکس مسالہ اس میں ڈالوں گا اور پہلے میں اس میں اور یہ دہی لاشت میں ڈالوں گا پہلے اس کو ادرک لحسن کو میں کٹتا ہوں اس کے بعد گوشت میں میں سارے مسالے اور ادرک لحسن کا پیشٹ ڈال کے آدھے گھنٹے کے لیے مکس کر کے میں رکھ دوں گا آدھے گھنٹے کے بعد میں پھر بناوں گا تو یہ دیکھئے میں نے گوشت میں سارے مسالے اور درکلیسن کو جو میں نے کوٹا تھا وہ ڈال کے اس کو میں کروں گا ابھی مکس مکس کرنے کے بعد اس کو میں کم سے کم تیس منٹ کے لیے دیکھئے میں نے مکس کر دیا ہے تیس منٹ کے لیے اس کو میں اسے ڈھاک کے رکھوں گا تو چلیے میں اسے ڈھاگ دیتا ہوں تیس منٹ کے بعد پھر دکھاتا ہوں میں آپ کو تو دوستو یہ دیکھئے میں نے پتیلی رکھ دی ہے چولے پہ اور اس پہ ڈالا ہوں تیل اب ڈالوں گا اس میں کھڑا مسالہ بڑی الائچی چھوٹی الائچی لاؤنگ زیرا جو بھی ہے آپ کے کچن میں ڈال دیجئے اور اس کو کم سے کم دو منٹ تیل میں کھو تڑکنے دیجئے اس کے بعد جب وہ تڑک ہے اس کا کچھپن نکل جائے اس میں لائے جائے تب ڈالیں گے اس میں پیاس پیاس ڈالنے کے بعد کم سے کم پیاس کو دس سے بارہ منٹ براؤن کرنا ہے اگر دم براؤن نہیں کرنا ہے گولڈن براؤن کرنا ہے گولڈن براؤن کرنے کے بعد پھر میں اس میں گوشت درہ لوں گا تو یہ دیکھئے دوستو میری پیاس جو ہے وہ گولڈن براؤن ہو گئی ہے بس اسی طرح آپ بھی گولڈن براؤن کریے اس کے بعد اس میں جو آپ نے گوشت کو مکس کر کے رکھا تھا اس میں ڈالیئے تو دوستو یہ گوشت میں نے سارے ڈال دیا اب اس کو میں چلاوں گا اب کم سے کم چھے سے سات منٹ تک میں ڈھککن نہیں لگاؤں گا بھی کھول کے اس کو بھونوں گا تھوڑا سا اس کا مسالے کا جو کچھے پنے وہ نکل جائے آج سلو کر کے میڈیم آج کر کے اس کو ہم ایسے بھونیں گے دس سے پندہ منٹ تو دوستو یہ دیکھئے دس سے پندہ منٹ ہو چکا ہے اور یہ دیکھئے اس میں میں نے میرچی نہیں ڈالی ابھی اب میں ڈالوں گا اس میں دس سے بارہ میرچی جو پھاڑ کے ڈالوں گا آپ اپنے حساب سے جتنا تیکھا کھاتے ہیں اسے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں یہ زیادہ تیکھی نہیں اس لئے میں دس پندہ مرچی ڈال رہا ہوں اس کے بعد میں اس کو چلاؤں گا اور چلانے کے بعد فیس کو چھوڑ دوں گا دس سے پندہ منٹ تک تو دوستو دیکھئے گوشت ہمارا بھون گیا ہے اور تقریباً بیس منٹ ہو گئے ہیں اس میں مرچی ڈالے ہوئے پھر بھونا ہوں اس کو بیچ بیچ میں چلایا بھی ہے اب اس میں ڈال رہا ہوں دہی اب دہی ڈالنے کے بعد اس کو چلاؤں گا چلانے کے بعد اس کو سات سے آٹھ منٹ بھونوں گا دہی کو کیونکہ دہی کی جو مہک ہے کچھاپن دہی کا ہے وہ نکل جائے تو دہی کو میں سات آٹھ منٹ تک اسے ہی بھونتا رہوں گا اس کے بعد اس میں میں ڈالوں گا ٹاماٹر کا پیشت کیونکہ میں اس میں کھڑا ٹاماٹر نہیں میں یوز کیا ہوں تو اس میں پیشت ڈالوں گا پیشت ڈالنے سے اس کا جو کلر ہے وہ بہت اچھا آئے گا تو اسی لیے میں ٹاماٹر کا پیشت ڈالوں گا ٹاماٹر کھڑا ڈالنے سے گوشت بھی جلدی گلتا نہیں ہے تو اس میں میں ڈال رہا ہوں ٹاماٹر کا پیشت ایک پیکٹ آپ ڈال دیجئے اس میں کیونکہ ڈال کلو گوشت تھا تو ایک پیکٹ چلے گا تو دوستو دیکھئے یہ میرا گوشت ایک دم بھون گیا ہے کلر دیکھئے کتنا پیارا آ رہا ہے تقریباً میں نے اس کو پکایا یہ گھنٹے ہو گئے ہیں پکاتے ہوئے تو یہ دیکھئے کتنا پیارا کلر آیا ہے گوشت بھی گل گیا ہے اب اس میں میں ڈالوں گا دھنیا کی پتی اور ڈھک دوں گا گوشت میرا ہو گیا ریڈی پھر میرے روم پارٹنر لوگ رات میں آئیں گے تو ہم لوگ کھائیں گے تو یہیں پہ ویڈیو کو میں اینڈ کروں گا دوستو اگر ویڈیو میری اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملتا ہوں پھر نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے